اب عبادن سوکار کیجئے دوستو ناصر کا دوستو صرف ایک کووہ ایسا پکشی ہے جو آسمان میں اڑتے ہوئے باز کی پیٹ پہ بیٹ کر اپنی چونچ سے باز کی گردن کو کٹ سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ باز جو ہے اس کا بلکل بھی جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ کووے سے لڑتا ہے باز کووے کے ساتھ لڑائی کرنے میں اپنا سمیں اور اپنی شکتی کو نشٹ نہیں کرتا باز کیول اپنے پنکھوں کو پورا کھولتا ہے اور آکاش میں اور اونچی اور اونچی اڑان بھرتا رہتا ہے اپنی شکتی کو باز کووے سے لڑائی کرنے میں نہ لگاتے ہوئے اس شکتی کو آکاش میں اونچی سے اونچی اڑان بھرنے میں لگاتا ہے باز کی اڑان جیسے جیسے اونچی ہوتی جاتی ہے نا کووے کو اس اونچائی پہ سانس لینے میں اتنی ہی زیادہ مشکل ہوتی جاتی ہے اور آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آکسیزن کی کمی ہونے کی وجہ سے کووہ نیچے گر جاتا ہے اس لئے دوستوں جیون میں کبھی کبھی کچھ جھگڑوں کا ان کے ترکوں کا ان کے ٹی کا ٹپڑی ان کے ترسکار کا پرتی اتر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ اپنی سفلتا کی اونچائیوں کو بڑھائیے آپ کے ورود ہی ستہ ہی گر جائیں گے ہے نا بس اپنا خیال رکھئے گا